کراچی میں ملیر سٹی کے علاقے محبت نگر سے اغواہ کیے گئے چار موجوانوں کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے ہم نے رابطہ کیا ہے سمک نمائند امتیاز شاہ سے امتیاز کا مقبی افراد کے نام معلوم ہو سکے ہیں اور ان کی حالت کیسی ہے اب آہرہ دیکھیں یہ ملیر سٹی تھانے میں ہم اس وقت موجود ہیں جہاں ملزمان نامالوں ملزمان نے چار افراد کو اغواہ کیا جن میں منصور رضا سید وجاہت علی غلام مجاہد حسین اور محمد شعب اس میں جو ہے وہ اغواہ کر کے لے جا رہے تھے چاروں مغویوں کے انہوں نے ہاتھ پاہ باندھے ہوئے تھے آنکھوں پہ جو ہے ان کے پٹیاں باندھی ہوئی تھی ایک مغوی کو انہوں نے جو ہے وہ ڈگی میں ہاتھ پر باندھ کے ڈالا ہوا تھا اس کے علاوہ پچھلی نشست پہ جو ہے وہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ ہاتھ پر باندھ کے اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے بٹھایا ہوا تھا یہ وہ گاڑی ہے جو ملزمان کے زیر استعمال تھی جس میں چاروں جو ہے وہ مغویوں کو ملزمان جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے اور اطلاعات یہ ہے کہ چاروں کو جو ہے وہ آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھی یہاں پر جو ہے وہ ملیر سٹی سانے میں اس وقت جو ہے وہ ایس پی تنویر عالم جو کہ ملیر بن قاسم ٹاؤن کے جو ہے وہ ایس پی ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ چاروں یہ جو اغوا کی واردہ تھے اغوا جو ہوئے تھے چاروں لوگ ان کا تعلق کیا تھا اور وہ کیا جو جو کس طرح سے وہ کر رہے تھے یہ اچھا صرف میں تنویر صاحب سے یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا آپ مجھے ذرا تھوار سے یہ بتا دیجئے کہ وہ کیا ہوا تھا وہ چاروں جو ہے وہ کہاں ہیں اب یہ چاروں بازیاب ہوئے تھے بندے وہ بندے جو بازیاب ہوئے وہ بندے ادھر ہی ہیں ہم آپ کو شو کریں گے اسی بات نہیں ہے کوئی دھکی شو بھی بات تھوڑی ہے نہیں دھکی شو بھی بات نہیں میں یہ کہ چارہ تھا صرف یہ بتا دیجئے کہ ان کو جو ہے وہ کہاں لے جا رہے تھے کیا ارادے تھے اور ملزمان کہاں ہیں یہ تو جب انٹروکیشن کریں گے تو پتہ چلے گا نا چاروں اردو سٹیکنگ لوگ ہیں ہاں بالکل اردو سٹیکنگ اور ملزمان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا آپ کو نہیں ملزمان کہ ملزمان تو بھاگ گئے نا یہ گاڑی ان کے زیر استعمال تھی یہ چھینی جی گاڑی ہے یہ گاڑی ہاں بالکل چھینی ہوئی ہے چارہ فیصل سے ایکیس لوگ وہ چھینی ہوئی اور یہ اس سے پہلے یہ جو اغوا ہوئے تھے ان کی کوئی اطلاع ملی تھی کہ یہ اغوا ہوئے ہیں یہ لوگ نہیں ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھا ہمیں تو اچانک مل گئے یہ لوگ مل گئے اور پھر یہ بات آپ کے ساتھ ان کی مقابلہ بھی ہوا وہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے ایمینے صاحب بھی ہیں یہاں کے موجود یہ جو بتائیے ایمینے صاحب کی کیا سائی صاحب یہ جو اغوا کی واردات ہوئی ہے اس کے بعد یہ ملزمان اچانک مل گئے یا کوئی سٹیٹیجی تھی یہ تقریباً ملیر میں گوشتہ دو تین لوگوں سے حالات بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور یہ کوئی کسی قوم سے انڑائی نہیں چل لی یہ گھینگ بار وال ہیں جو کہ پہلے لیاری میں تھے اب پورے کراچی کے اندر یہ پھیل گئے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کراچی پہ قبضہ کرنا یہ معصوم لوگ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ابھی بھی جو چار لوگ پکڑے گئے ہیں پلس کی کارگردگی کی وجہ سے ان کو کٹنیپ کر کر اور ان کو قتل کرنے گئے یہ کن پرگرام تھا وہ تو اچانک بیچ میں پلس آگئی تو وہ گاڑی ہونڈا سیوک میرے خیال میں تھی سٹیٹی تھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ابھی احمد گارمنٹ کے پاس جنہ سکوائر کے پاس ابھی ان لیاری گینگ وار والوں نے اس پیپس آمن کمیٹی کے لوگوں نے یہاں دو لوگ وہ گولی ماری ہے ہم اسی حوالے سے بھی ٹی پیو صاحب کے پاس ہیں کارگردگی ہمارے ساتھ چلیں وہاں پر پولس کی پوری فورس جپلائی کریں وہاں پر تاکہ جو لوگ جو فیکٹری کے اندر جو ملازمین عورتیں بڑے بچے فسے میں ان کو ہم نگا لیں اور یہ جو اگر ان لیاری گینگ وار والوں پر اور اس پیپس آمن کمیٹی پر انتول نہیں کیا گیا تو یہ پورے کراچی کے آمن کو تباہ وربات کر دیں گے یہ لوگ جو اغوا ہوئے ہیں ان کا کسی سیاسی پارٹی جو تعلق تھا یہ جو ملے ہیں جن کی آنکھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی ہاتھ پر بندے ہوئے تھے اب تک کراچی کے اندر الیکشن کے بعد یعنی این پی نے بائیکارٹ کیا اور وہاں یہ پیپس آمن کمیٹی موجود تھی وہاں انہوں نے یہ اعلان کیا یا تو ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے الیکشن کا یا پھر ہم ویپن اٹھائیں گے انہوں نے سیکنڈ آکشن کو یوز کیا کہ انہوں نے ویپن اٹھا لیا اور اس پر پورے کراچی کے اندر اب تک جتنے لوگیں مارے گئے ہیں وہ متحدہ کورنمنٹ کے حمدرد کارکن اور تمام ورکر شاملرز کے اندر اور مستقل ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور بڑی حکمت اگرنے والا نہیں ہے آہ یہ اہمینے صاحب سے جو بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت بھی تھانے میں آئے ہوئے ہیں اور علاقے سے صاحب صاحب جو بتا رہے تھے کہ جو اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں ان کی روکتام کے لیے پولیس کے ساتھ حکمت عملی بھی تحقیر جا رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ علاقے میں جو ہے وہ بدعملی جی بہت شکریہ امدیان شاہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے